ڈیفنس فیز سکس میں سینئر وکیل پر پالتو کتوں کے حملے اور اس کے ندیجے میں وکیل کے شدید زخمی ہونے کے واقعے کے بعد کنٹونمنٹ پورٹ کلفٹن نے ڈیفنس کلفٹن کے رہائشوں کو اپنے کتے ریجسٹر کرانے کے احکامات جاری کر دیئے کنٹونمنٹ پورٹ کلفٹن کے مطابق پالتو کتے رکھنے کے لیے کنٹونمنٹ ایکٹ 1994 کی سیکشن 119 کے تحت اپنے کتے ریجسٹر کروالیں اس سلسلے میں کنٹونمنٹ پورٹ کلفٹن نے ریجسٹریشن فارم کا اجراء کر دیا ہے ریجسٹریشن فارم میں دیفنس کلفٹن کے رہائشوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ فارم کے ساتھ کتے کا ویکسینیشن کارڈ، کتے کی تصویر، کتے کے مالک کے شناختی کارڈ کی کاپی، جانوروں کے ڈاکٹر کی رپورٹ اور ادہ شدہ چالان کی کاپی بھی منسلک کی جائے کتے کے ریجسٹریشن فارم میں کتے کے مالک کا نام، شناختی کارڈ نمبر، پتہ، موبائل فون نمبر، ایمیل آئی ڈی، کتے کی نسل، کتے کی جنس، کتے رکھنے کا مقصد اور کتے کی ویکسینیشن کی تاریخ درج کرنے کا کہا گیا ہے کتے کا ریجسٹریشن فارم جمع کرانے کے بعد کنٹونمنٹ بورٹ کو اختیار ہوگا کہ وہ درخواست کا جائزہ لینے کے بعد کتے کو گھر میں رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ دے سکیں خیال رہے کہ گزشتہ دنوں ڈیفینس فیس سکس میں پالتو کتوں نے واک کرنے والے ایک سینئر وکیل پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا تھا جس کا مقدمہ پولیس نے کتے کے مالک کے خلاف درج کیا تھا